ناظر ناظر جان کر ہلا پھٹاتا ہوں کہ مجھے پارٹی کی طرف سے جو ذمہ داری سنوپی گئی ہے اس کو پورا کرنے کا پابند رہوں گا ملک پاکستان اور پاکستان تیری کے انصاف اور پاکستان تیری کے انصاف کب کب افادار رہوں گا اور پاکستان تیری کے انصاف اور پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اللہ تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو میں نظیر ہے اور میرا تعلق اسلام آباد کورنگ ٹاؤن سیکٹر سے ہے بیسکلی آئیم سوشل ورکر لیکن میں خان صاحب کے ساتھ ہوں انشاءاللہ اور ہم ان کے ساتھ آخر دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو کامیابی دے گا اللہ تعالی ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور وہ جب بھی ہمیں کال دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ اس بار پھر اگر آپ کو رکاوٹ بنایا کوئی مسئلہ بنا تو اس ٹائم اگر ہم نے رکاوٹ ساب رکاوٹیں توڑ کے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ سب ان کے ساتھ ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے خان صاحب حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ حق سچ کو کوئی آنچ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام منیرہ جاوید ہے اور میں صدر ہوں اسلام آباد وومن ونگ ریجن کی آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی کال پر یہاں پر اسلام آباد کے گیارہ سو تنظیم کے نوٹیفائیڈ نمائندے موجود تھے جن سے اسد صاحب نے خطاب کیا اور ان کی حوصلہ افضائی فرمائی اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا ہے سب کو ہی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن خواتین کو بہت خواتین ونگ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ خواتین ہر جگہ پر اسلام آباد میں آگے آگے ہوتی ہیں اور ہمیں ہمارے ہی حوصلہ افضائی اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اسلام آباد کی خواتین ہر جگہ ہر وقت سب سے آگے موجود ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے اتمنان اور خوشی کی بات ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بلوک کورڈ لیول تک جو ہے وہ مزید نومینیشنز کرنی ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں نے ہمیں جمعیرات تک کا وقت دیا اور ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اس کو حاشقہ بھی اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ایسا جلسہ کیا جائے جس میں صرف پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہوں دو شہر شہروں کو کیا جائے عام طور پر اسلام آباد میں جب ہوتا ہے تو آل پاکستان کی کال ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم ضرور بھریں گے اور لوگوں میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ہے آج خان صاحب نے بھی پچیس جون کے لیے کال دے دی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں حوام کو حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اب تو اتنی چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور پورا سسٹم جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہے پرانے حکمران بھی بے نکاب ہو گئے ہیں خان صاحب کی کارکردگی بھی انہوں نے دیکھ لی ہے تمام معاشی جتنے بھی آہ انڈیکس ہیں سروے کے وہ سب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آہ ترقی معاشی جونسی ہے وہ چھے فیصد تھی اور باقی بھی جتنے سرویز ہیں وہ پچھلی حکومتوں سے بہتر شو کر رہے ہیں تو یہ تو ایک پروپاگینڈا تھا اس حکومت کے خلاف اور جس طریقے سے سازش کر کے انہوں نے حکومت کی تبدیلی کی ہے تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے لوگوں کے سامنے چیزیں بہت کھل کر اور واضح طور پر آ گئی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں شعور بھی بہت زیادہ آ گیا ہے وہ اب سچ اور غلط کو سمجھنے لگ گئی ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور خان صاحب کی تقریر جو انہوں نے اپنے عوام کو سمجھائیں باتیں لوگ ان چیزوں کو اب سمجھ گئے ہیں تو میں تو بہت پور امید ہوں کہ انشاءاللہ خان صاحب دو تھرڈ میجورٹی سے جیتیں گے اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں نون لیگ والے الیکشنز بلدیاتی الیکشنز سے بھاگنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں ہم تو تیار ہیں موسیقی موسیقی موسیقی